Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri کہ اچھا بھائی تمہاری کہانی کیا ہے تو وہ یوں گویا ہوا کہ میرا تعلق حکومتی کارندوں سے تھا میں پولیس کے ایک اہتدار تھا میں نے ایک روز ایک مچھرے کو دیکھا جس نے بڑی زبردست مچھلی کا شکار کیا ہوا تھا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا مجھے مچھلی بڑی اچھی لگی میں اس کے پاس گیا اور بولا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو وہ کہنے لگا کہ مچھلی تو میں تمہیں دے دوں مگر تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے اور میرے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ میں کچھ لاؤں تو وہ کھائیں یہ مچھلی میں نے بڑی محنت سے پکڑی ہے تو میں نے جواب میں اسے مارنا شروع کر دیا اور مچھلی اس کے برتن سے زبردستی نکال لی میں مچھلی کو ہاتھ میں پکڑے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ مچھلی اچانک تڑپی اور میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اسی کشم کشمے اچانک اس نے میرے انگوٹھے پر کٹ لیا مجھے سخت تکلیف ہوئی گھر پہنچا تو درد بڑھ گیا وہ رات کا وقت تھا میں نے سوچا کہ صبح کسی ڈاکٹر کو کسی طبیب کو دکھا دوں گا خیر رات بھر مجھے درد کی شدت سے نین نہ آئی صبح صویرے میں ڈاکٹر کے پاس گیا اپنا زخم دکھایا وہ کہنے لگا کہ یہ تو زہر سے بھرا ہوا زخم ہے اگر تم اپنی آفیت چاہتے ہو تو فوراً اس انگوٹھے کو کٹنا ہوگا سو چنانچہ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا گھر آ گیا لیکن درد نہ جاتا تھا سارا دن درد میں تڑپتا رہا اگلے دن پھر گیا اس نے کہا کہ یہ تو زہر پھیل رہا ہے تمہارے جسم میں اب تمہارا ہاتھ کٹنا ہوگا ہاتھ بھی کٹوا دیا لیکن پھر بھی مجھے سکون نہیں آیا درد سے میں چیختا رہا وقت گزرتا رہا درد بڑھتا رہا میں پھر ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کہا اب زہر تمہارے بازو میں پہنچ گیا ہے اب بازو کو کٹنا ہوگا جب تک بازو کو نہ کٹا جائے یہ بڑھتا رہے گا محلے میں بھی میرا چرچہ ہو گیا کہ ایک آدمی ہے کہ چند دنوں میں پہلے انگوٹھے سے محروم ہوا پھر ہاتھ سے اور اب بازو سے میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور اچانک ہو رہی ہے وجہ کیا ہے میں نے سارا قصہ اس کو سنایا تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندے جب تجھے پہلی دفعہ تکلیف ہوئی تھی تو تو اس مچھرے کے پاس چلا کیوں نہ گیا اس سے معافی کیوں نہ مانگ لی دیکھ اب ایک ایک کر کے تیرے جسم کے عزو کٹتے چلے جا رہے ہیں اب بھی تیرے پاس وقت ہے جاؤ اس سے معافی مانگ میں نکلا اسی راستے پر جہاں وہ مجھے ملا تھا اسے ڈھولتا رہا اس شہر میں مجھے نہ ملا جہاں سے میں یہ مچھلی لائیا تھا بہرحال کسی اور شہر میں اس سے ایونچلی ملاقات ہو گئی میں اس کے قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے مچھرہ کہنے لگا بھائی تو کون ہے میں تو تجھے جانتا بھی نہیں میں نے کہا میں وہی ظالم ہوں وہی بدبخت ہوں جس نے زیادتی سے تجھ سے مچھلی چھینی تھی پھر میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھایا اور سارا ماجرہ سنایا مچھرے نے جب میرا ہاتھ دیکھا تو رو پڑا پھر کہنے لگا میرے بھائی میں نے تمہیں اس مصیبت میں دیکھا ہے میرا دل پسیج گیا ہے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لئے معاف کیا پھر میں نے کہا بھائی ذرا یہ تو بتا دو کہ میں نے تمہیں مارا اور تم سے مچھلی چھینی تم نے ضرور میرے لئے کوئی تو بدعا کی ہوگی وہ مچھرہ کہنے لگا میں نے ایک اللہ سے احضور ایک عرض رکھی تھی میں نے کہا تھا کہ اے اللہ میں کمزور ہوں یہ طاقتور ہے یہ حکومتی کارندہ ہے پولیس میں ہے اقتدار والا ہے میں غریب آدمی ہوں مظلوم آدمی ہوں کسی کا کچھ جواب نہیں دے سکتا یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر میرا رزق ظلمن لے گیا اور قہرن مجھ سے چھین گیا اے میرے رب فأرنی قدرتک فیہی اس شخص کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر کے مجھے اپنی طاقت اور قدرت کا کرشمہ دکھا میرے رب اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہا میرے بھائی اللہ نے تمہیں اپنی قدرت اور طاقت کا کرشمہ دکھا دیا دیکھو واقعی جس حاد سے میں نے تجھ پہ ظلم کیا تھا وہ بازو بھی کٹ گیا میں اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اس واقع کو موسعات القصص میں بیان کیا گیا ہے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھنا دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو مظلوم کی آہ سے بچو کسی پہ ظلم نہ کرو کسی پہ ظلم نہ کرو اور ظلم اور زیادتی جو ہے نا صرف یہ ہاتھوں سے نہیں ہوتی ہاتھوں اور پیروں سے تو کم ہوتی ہے زیادہ ظلم و زیادتی ہم اپنی زبانوں سے کر بیٹھتے ہیں ہمارے دل مردہ جو ہو گئے ہیں ان دلوں میں اتنی غلازتیں اتنا بغض اتنا عناد اتنی نفرتیں جو بھری ہوئی ہیں اتنے ٹینشن ہمارے دماغوں کے اوپر ہے اتنی ناخوشی ہے ہمارے دلوں میں اتنی ناشکری ہے ہمارے دلوں میں یہ وبال کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا کب تک اٹھائے پھر ہوگے اس بوچ کو تو ہوتا یہی ہے پھر یہ غلازت ہم زہر کی صورت میں اگل دیتے ہیں اور دوسرے کی زندگی خراب کر دیتے ہیں پھر وہ اس زہر کو اٹھائے پھرتا ہے اگر اس کا نفس صدرہ ہوا ہو تو اٹھائے نہیں پھرے گا اور اگر صدرہ ہوا نہ ہو جیسا آج کل زیادہ تر کا یہی حال ہے کہ نفس صدرے ہوئے نہیں ہے تو پھر وہ زہر کو کہیں اور نکال دیں گے تو یوں نیگٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی اور ظلم و ستم آپ کسی پہ ظلم کرو گے آپ صاحب اقتدار وہ آپ کو جواب نہیں دے سکے گا لیکن وہ پلٹ کر کسی ایسے شخص پر ظلم کر دے گا نتیجتا جو اس سے کم اقتدار والا ہو وہ نتیجتا کسی اور پر ظلم کر دے گا جو اس سے کم اقتدار والا ہو اور کسی کا کہیں بس نہ چل سکے تو وہ پھر موقع جھونڈے گا کہ کہیں موقع مل جائے تو میں اپنی بھڑاس نکال لوں اور یوں سارا کے سارا معاشرے کا آوہ بگڑ جاتا ہے اور ابتدا کیسے طرح ہوتی ہے ایک شخص کا نفس اس کو اقساتا ہے کہ تُو صاحب اقتدار ہے تجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو مرضی چاہے کر گزر تو وہ ظلم کر بیٹھتا ہے اور نتیجے میں ایک رپل افیکٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر کئی لوگ اپنی روحانیت تباہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے گناہوں کو ہماری لقصشوں کو جانے ان جانے جو ہم سے ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس چیز سے کہ ہم کسی کا حق ماریں کسی پہ ظلم کریں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اپنے ہاتھوں پیروں کی حفاظت کرو ظلم سے بچو اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وسلم